بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کر ہم ایکسرسائز 1.2 سول کر رہے ہیں تو آج ہم ایکسرسائز 1.2 کا کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 10 سول کریں گے تو کوسٹن پڑھ لیتے ہیں solve the following equations using quadratic formula یعنی یہ جب میں ایک ایکویشن دی گئی ہے اس کو بھی ہم نے quadratic formula کے ذریعے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ equations کو standard quadratic equation بنایا جاتا ہے تو جیسا کہ پچھلی لیسمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ standard quadratic equation کیا ہوتی ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں دوبارہ ax² plus bx plus c is equal to 0 یہ standard quadratic equation ہوتی ہے اسے بنانا پہلے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں a, b, c کیا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم quadratic formula لگاتے ہیں اور اس equation کو solve کر لیتے ہیں quadratic formula کیا لگتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a جب ہمیں a, b, c find ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہم اس formula میں put کرتے ہیں تو ہمیں x کی دو value مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس equation کو اس طرح کا بناتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ a, b, c کیا ہے تو ادھر a, x, k ہے اس کا طلب ہے یہاں پہ پہلے سب سے پہلے x square کی value کو ہونا چاہیے تو ہم اسے arrange کر لیتے ہیں یہاں لکھ دیتے ہیں minus solution پہلے لکھتے ہیں solution کے بعد equation کو دوبارہ نیچے لکھ لیتے ہیں minus l plus m minus l x square plus bracket star 2l plus m into x is equal to 0 اب equation کے مطابق پہلے x square کی value ہونے چاہیے تو x square کی value یہ ہے تو ہم یہاں لکھیں گے minus l x square next x کی value ہونے چاہیے تو وہ یہ ہے plus bracket star 2l plus m into x next constant ہونے چاہیے تو ہمارا constant کیا ہے minus bracket start l plus m is equal to 0 اب x square کے ساتھ minus کی value نہیں ہونے چاہیے تو ہم minus common لے لیتے ہیں minus 1 common لے لیں گے باہر اندر bracket بنا لیتے ہیں تو اندر آجائے گا l x square یعنی sign change ہو جائیں گے یہاں plus کی جگہ minus ہو جائے گا اور 2l plus m into x ہو جائے گا اور یہاں جو minus ہے minus common کی وجہ سے یہ plus ہو جائے گا l plus m is equal to 0 اب جب ہم minus 1 کو دونوں طرف divide کر دیتے ہیں تو یہ minus 1 اس سے cancel out ہو جائے گا اور یہاں بھی minus 1 کو divide کر دیتے ہیں 0 کے اوپر اور جب ہم minus 1 کو divide کر دیتے ہیں تو answer 0 ہی آتا ہے تو ہمارا final جو answer آج گا وہ آئے گا l x square minus bracket star 2l plus m x plus l plus m is equal to 0 تو students اب آپ غور کریں کہ یہ جو equation ہے یہ standard quadratic equation سے اس سے ملتی ہی ہی x square کے ساتھ جو coefficient ہوتا ہے وہ a کہلاتا ہے اب یہاں پہ x square کے ساتھ coefficient کیا ہے l ہے تو a ہمارا کیا آجائے گا a ہمارا ہوگا l آگے next کیا ہے x کے ساتھ b ہوتا ہے ادھر x کے ساتھ یہ value ہے لیکن sign بھی ساتھ لکھنے تو plus m پھر last پہ constant c ہوتا ہے یہاں پہ constant c ہے جس میں کوئی variable x نہیں ہے تو ہمارا c کیا ہوگا c ہوگا l plus m تو اب ہمیں a b c چونکہ مل چکا ہے تو اس کی value ہم نے یہاں اس کے اندر put کرنی ہے ہم یہاں پہ لکھیں x is equal to minus b ہمارا کیا ہے b میں minus ہے تو یہاں پہ چھوڑی سی bracket بنا لیتے minus small bracket 2 l plus m یہ ہمارا b ہو گیا یہ bracket close کر دیتے minus b پھر کیا ہوتا plus minus یہاں پہ لکھ دیتے ہیں plus minus square root لکھیں گے b square b ہمارا کیا تھا minus 2l plus m کا whole square minus 4ac 4 اور a ہمارا کیا ہے a ہمارا ہے l اور c ہمارا کیا ہے c ہمارا ہے l plus m l plus m over 2a اور a اب یہ بنے لکھا تھا l اب کیا کریں گے یہ minus minus کو multiply کریں گے تو answer کیا ہو جاتا ہے plus تو ہمارا یہ آجے گا 2l plus m small bracket up کر دیتے یہ bracket curly bracket ختم کر دیتے یہاں ہے plus minus اب جب minus کا scale لیا جاتا ہے تو وہ plus ہو جاتا ہے اور 2l plus m کا بھی ہم نے scale لینا ہے تو اس کا scale لیتے scale root کے اندر دیکھتے ہم ہیں کیا ملتا ہے یہ آجے گا 4l square plus m square پھر فارمولے کا مطابق 2ab لیا جاتا ہے تو 2 فارمولے کا 2a 4 ہو جائے گا تو آجے گا plus 4l m یعنی ہمیں یہ فارمولا کھول ہے اس کے بعد اس minus 4l کو اندر multiply کریں گے plus minus minus 4l square ہو جائے گا یہاں پہ پھر plus minus minus اور یہاں ہو جائے گا 4l m نیچے آجے گا ہمارا 2l اب ہم دیکھتے کہ next step میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھیں گے 2l plus m plus minus اب یہاں دیکھتے ہیں کہ cancel out ہو رہی کو value یہ plus 4l m ہے یہ minus 4l m ہے یہ آپ میں cancel out ہو جائیں گے یہ minus 4l square ہے یہ plus 4l square یہ یہ بھی آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور یہاں پہ کیا رہ جائے گا یہاں رہ جائے گا m square اور نیچے مرپس کیا ہے نیچے مرپس ہے 2l اب m square چونکہ m کا complete square ہے یہ 2 اس سے cancel out ہو جائے گا next step میں یہ m square روٹ سے باہر آ جائے گا یہ ہو جائے گا 2l plus m plus minus یہ باہر آ جائے گا m ہو جائے گا اور نیچے ہمارا کیا آئے گا 2l اب ہم نے دو answer بنانے ایک plus کے ساتھ اور ایک minus کے ساتھ تو یہاں پہ line لگا لیتے تو x کا answer پہلا آئے گا 2l plus m اور plus یہ والا m نیچے آجے گا 2l اس کے جب دونوں m کو add کریں گے یعنی اس کے یہ جو coefficient ہے نہیں add کریں گے تو 2m ہو جائے گا تو 2l plus 2m over 2l یہ ہو جائے گا next اس میں سے 2 common آ رہے تو two common لے لیتے two common لے جائے اندر آجے گا l plus m اور نیچے ہمارا چال رہا ہے 2l two two سے cancel آجے گا اور x کا انصر آجے گا l plus m over l x is equal to l plus m over l next کیا ہے x is equal to 2l plus m ویسی لکھیں گے اور minus m آجے گا next over 2l اب یہ m minus کا plus کے آپ میں cancel آجے گے اور جہاں آجے گا 2l over 2l اب 2l اور 2l آپ میں cancel آجے گے 2l 1 2l 2l 1 2l اور یہاں آجے گا 1 تو x کے ہمارے دو آنصر آگئے 1 l plus m over l اور 1 x is equal to 1 اب solution chat ہم یہاں لکھ لیتے آنصر میں solution chat ادھر لکھ لیتے solution solution set is equal to 1 اور l plus m over l تو students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ question بظاہر بڑا complicated نظر نظر آرہا تھا لیکن سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اسے standard quadratic equation منایا پھر ہمیں پتا چل گیا کہ اس میں سے ABC کیا ہے جب ABC پتا چل گیا تو اسے ہم نے quadratic formula میں put کیا quadratic formula put کرنے کے بعد x کے دو answer مل گیا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کو ہم نے solution set کے اندر لکھ دیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا lesson آپ کو اچھے طریقے سمجھایا ہوگا next time next exercise start کریں گے تب تک اللہ حافظ